صدر پروفیسر ڈاکٹر تاہر محمود صاحب سبھی منچ پر معزز حضرین بھائیوں اور بہنوں پہلے تو میں الہکمہ فانڈیشن کو شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں بلایا اتنے اچھے جلسے میں اتنی اچھی اچھی تکریریں ہوئی ہیں اور میرے خواہد میں یہ ضروری تھی ہمارے ملک کے آردھ کے حالاتوں کے لئے کچھ باتیں میں بھی اپنی کہنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ جانا ضروری ہے کہ کیوں امن ہو کیوں کمینل ہارمینی ہو یہ سب اس کے لئے ذرا اور گہرائی میں جانا ہوگا یہ سب کہنا کہ ہارمینی ہو کمینل ہارمینی ہو وہ سب تو بہت کہتے رہتے ہیں مگر تھوڑا اور گہرائی میں آپ کو جانا ہوگا دیکھے پہلے آپ کو سمجھنا ہے کہ ہندوستان ہے کیا what is india دیکھے this is a country of immigrants آج ہندوستان میں جو لوگ رہے ہمارے ہم لوگ سب چانوے فیزدی لوگ جو ہندوستان میں رہے ہیں ان کے جو پورورس تھے انسیسٹرز تھے وہ ویدیش سے آئے تھے اندھیے پورن کنٹی مینلی فرم نورت ویسٹ یہ نورت ویسٹ سے آئے تھے and to a much lesser extent from north east یہ دیکھے new theory میں نے advance کری ہے آپ لوگوں کے کنچری یہ کسی کتاب اتابہ نہیں ملے گا جو بات میں آپ کو کہنا north america is a country of new immigrants یعنی usa canada وغیرہ میں جو لوگ آئے they are ان کے انسیسٹرز mainly europe سے آئے تھے پچھلے چار پانچ سو سال india is a country of old immigrants یہاں لوگ آ رہے ہیں دس ہزار سال سے اور پچھانوے فیزدی لوگ جو آج ہندوستان میں رہ رہے ہیں ان کے پوروش ویدیش سے آئے تھے کون original inhabitants تھے انڈیا کے وہ بھی میں ابھی بتاتا ہوں مگر پہلے یہ سمجھئے کہ کیوں ایسا ہوا ہے کہ باہر سے لوگ ہندوستان میں آتے رہے یہاں سے کوئی نہیں جاتا تھا کوئی بھی حملہ بھارت سے باہر نہیں ہوا سب باہر سے اندھی کیوں کیا وجہ ہے دیکھیں مجھے بڑی سیدھی چی ہے کہ جب تک agricultural societies ہوتی تھی آج تک تو industrial revolution 18th century جو میں اس کے پاس industrial societies بن گئیں مگر اٹھارمی شاہد آبدی تک agricultural societies دنیا مہر میں تھی کرشی سماج تھی تو agriculture کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے agriculture کے لیے چاہیے لیول لینڈ سمتل زمین ہو فرٹائل سوائج اپ جاؤ زمین ہو اور پانی ہو کھیتی کے لیے تو یہ بھارت میں افراد میں تھا جس کنٹی وہ پیرڈائز آپ راول پنڈی سے چلے جائیے کلکتے تک بلکل برابر سمتل زمین ہے اجاو زمین ہے ندیاں ہیں آپ بیچ چڑکیے بھرڑا کے فصل ہوئے گی کیوں کوئی جائے گا ہندوستان سے افغانستان جو پتھریلا ہے برفیلا ہے بڑی تکلیف دے جگہیں ہیں چار پہچ مہینے برف پڑی رہتی ہے افغانستان میں یہاں سے کوئی نہیں جائے گا بہر بہر سے یہاں آتے رہے ہیں ہزاروں سال سے آتے رہے ہیں کیونکہ یہ بڑی آرام کی جگہیں تھے اور جو لوگ مائیگریٹ کرتے ہیں وہ مائیگریٹ کرتے ہیں from uncomfortable areas to comfortable area بڑی سیدھی چیزیں ہر آدمی آرام چاہتا ہے تو اس ملک میں اتنا یہ تو بلکل سورک تھا پیرڈائز تھا سب دس ہزار سال سے لوگ آتے ہیں مینلی فرم نورت ویسٹ to a lesser extent from north east اور یہ وجہ ہے کہ اتنی ڈیورسٹی ہے نیلیا میں اتنے مذہب اتنی جاتیاں اتنی بھاشائیں اتنے نسلیں اتنے کلچرز کوئی لمبا ہے کوئی ناٹا ہے کوئی گورا ہے کوئی کالا ہے کوئی بورا ہے کسی کے کام کاؤکیسین فیچرز ہیں کسی کے مونگلویڈ چینی جیسے شکل ہے کسی کا نگرویڈ فیچرز ہیں فوڈ حیبٹس میں فرق ہیں ڈریس حیبٹس میں فرق ہیں اتنا ڈیورسٹی آپ کمپیر کریئے انڈیا کوئی چائنہ دیکھیں ہماری آبادی ہے لگ بھگ 110 کروڑ اور چین کی آبادی ہے لگ بھگ 130 کروڑ اور چین میں ایک یہ جو لینڈ ایریا ہے وہ دھائی گنا زیادہ ہندوستان سے مگر there is broad homogeneity in چائنہ یعنی سبھی چائنیز کے مونگلویڈ فیچرز ہیں سبھی چائنیز کی ریٹن سکریپٹ جو ہے اس کو کہتے ہیں مینڈلین چائنیز حالانکہ سپوکن ڈیالیکس are different مگر ریٹن جو سپیچ ہے مینڈلین چائنیز وہ یونیفورم ہے چائنہ 95-96 پرسنٹ چائنیز جو ہے وہ they belong to one ethnic group جس کو کہتے ہیں han چائنیز تو براوڈ ہمیں براوڈ ہم سے بڑا ہے آبادی میں بھی اور ایریا میں بھی ہمارے ہاں ڈیورسٹی بہت ہے اتنی ڈیلیجنز کاس اتنی گروپ کلچرز فوڈ حیبیٹ یہ اس کا کاران چاہ ہے کہ یہ ایک ایمیگرنٹ یہ ویدیش سے ہمارے ایمیگرنٹ 95% اور جو آتا تھا ایمیگرنٹ گروپ ایمیگرنٹ وہ اپنا کلچر اپنا لینگویج اپنی مذہب لے کے آتا تھا اس وجہ سے اتنا ایمیگرنٹ کون تھے ہندوستان کے تو دیکھیں پہلے یہ تھی کی ڈیویڈیان مگر بات میں یہ ڈیسپروو ہو گئی کیونکہ یہ پائے گیا کی ڈیویڈیان بھی فوریڈر سے پاکستان افغانستان ایریا ہے تو انڈس ویلی سیویلیزیشن یعنی پری آرین سیویلیزیشن ایریا ہے ایریا ہے اس کا ایک سبوت ہے کہ آج بھی پسچمی پاکستان میں یعنی بدوستستان ایریا میں کہ ایک زبان بولی جاتی ہے جس کا نام ہے برابوی 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 یہ اپنے گوگل میں دیکھ لیجے گا لوگ بولتے ہیں برابوی یہ ویسٹن پاکستان ہے تو مسلمان مگر برابوی بولتے ہیں اور وہ جو برابوی زبان ہے وہ تامل سے بہت ملتی جورتی ہے وہ درہویڈیان لینگویج تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ یہاں تیمیل کہاں سے آگی آج بھی تیس لاکھ لوگ بولنا ہے برابوی تو اس کا مطلب ہے کہ کہنے کا مطلب کہ درہویڈیان آسائیٹ اور جو اوریجنل انہیبیٹنس تھے انڈیا میں جو آج کی تیوری ہے دے والد پری درہویڈیان ابوریجینیز پری درہویڈیان ابوریجینیز جن کے جو دیسنڈنس ہیں آج رہتے ہیں آدیباسی ایریا یعنی فورسٹ ایریا آف چھوٹا ناکھپور موشکل سے پانچ فیزدی ہیں پری دیویڈیان ابوریجینیز تو نائنٹی پسینٹ ہم لوگ ہمارے انسیسٹرز جی پرم آور تو ہم ہم امیگرنٹ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ تب ہی ہم سمجھ پائیں گے اتنی ڈیورسٹی کیوں ہے اور ڈیورسٹی اتنی زیادہ ہے تو اس لیے اس ملک کو چلانے کا بس ایک ہی تحیقہ ہے کہ سبھی کو برابر عزت دو ہر مذہب کو ہر جات کو ہر بھاشا کو ہر ریجن کو ہر کلچر کو ٹیٹ ایویڈی بڈی ایک ورنہ یہ ملک ایک دن نہیں چل سکتا ہے ایویڈ بریک اینٹو ہنڈر پیس آپ کے فوڈ حیبت فرق اس کے ڈریس حیبت کامن کیا ہے it is the constitution of ڈیویڈی اس پہ ابھی ہم آئیں گے تو کہنے کا مطلب یہ کہ آپ سب کو برابر عزت دینا ہے یہ ملک نیچری یہ پورا سب کانٹرنٹ جو ہے اس میں ڈیورسی بہت ہے کیونکہ یہ کانٹی ماننے کو تیار نہیں وہ کیوں مانے وہ ہے بھی نہیں کوئی نیچ سب برابر ہے تب یہ ملک چل سکتا تو یہ بات میں نے آپ کو اس لئے بتائی ہمارے بھارت کے بارے میں آپ کو سمجھنا یہ کیا دیش آپ کو شاید کسی نے بتایا نہیں ہوگا کہ this is a conju immigrant مگر جان اگر آپ چاہتے ہیں کی تب ہی جان گے کہ it is a country of immigrants تب آپ جان یں کی اتنی ڈیورسٹی ہے اور ڈیورسٹی اتنی اس لئے آپ کو سب برابر رسپیک دینا ہوگا ورنہ یہ دیش چل نہیں سکتا یہ تو دیکھئے ہمارا constitution ہے بڑی بھائی اچیوڈمنٹ ہے کی جس 1947 میں جب بھٹوارا ہوا تھا دیش کا مذہبی پاگل پنچل رہا تھا سب طرف ہندو مسلمان ایک دوسرے کو کا ٹرہ رہے تھے پاکستان نے اپنے کو اسلام سٹیٹ ڈیکلیر کر دیا تو اس وقت ہمارے نیتا جیسے پنڈیت جوال نیرو وغیرہ پہ کتنا دباو رہا ہوگا کہ پاکستان نے اسلام سٹیٹ گھوشت کر دیا تو ہمیں ہندو سٹیٹ ڈیکلیر کرو ہندو مسلمان اگر 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 دیش ہیں تو ٹھیک ہے وہ اسلام سٹیٹ ہے تو ہم ہندو سٹیٹ ہیں تو یہ دباو کو مخالفت کرنا اس کو سلاف بولنا کہ نہیں ہم ہندو سٹیٹ نہیں ہم سیکلر سٹیٹ ہوں یہ بڑا بھر اچیویم تھا 1947 جب پاگلپن ہو گیا تھا پورا پھائل گیا تھا آپ پڑھ یہ منٹو کی کہانیا پڑھ یہ مانو ہوگا چل رہا تو یہ محمولی اچیویم نہیں تھا پندیت نے روح ہم کتنا پریش پڑا ہون پہ ہندو سٹیٹ ڈکلر کری جب انہوں نے پاکستان اسلام سٹیٹ کری جب سب طرف پیشن ہو جاتے ہیں مذہبی جذبات پھل جاتے اُس وقت اپنا دماغ ٹھنڈا رکھنا یہ معمولی چیز نہیں تھی اور یہ مطلب پندیت نیلو اگرہ کی گریٹنس تھی کہ انہوں نے کہا نہیں یہ ہندو سٹیٹ نہیں ہوگا یہ سیکھلر سٹیٹ ہوگا یہ بڑا بھاری اچیویمنٹ ہے اور اس وجہ سے یہ ملک چل رہا ہے دو لوگوں کو میں خاص کر مانتا ہوں سب سے اگبر بادشا اور پلیت نیلو ان کی میں بہت عزت کر کیونکہ ان دونوں نے یہ سمجھ آئی ان میں سمجھ تھی کہ یہ ملک میں بڑی ویبنتہ ہے تو سب کو برابر عزت دو امپرار اکبر کی پولیسی سولہ میں کل کہتے ہیں کہ سب کو یونیورسل ٹولیریشن اوڑ ریلیجنس اس وجہ سے مغل سلطنہ چلی اتنے سار سب برابر ریسپک دیا ان کے ہائیس پوس پہ مغل اکبر نے پوئنٹ کے راجہ ٹوڈر مل بیر بل مان سنگھ وگرہ جو پہلے نہیں ہوتا تھا اور سب کو برابر عزت دی جاتی چیز کہا گیا کہ سب اپنے اپنے مذہب پہ چلنے آزاد ہو کوئی کسی پہ دباب نہیں کوئی کسی بھی زبدستی نہیں تو یہ اکبر بارشاہ ہی بھارت کے آدھونے بھارت کا جنک ہے جو آج چل رہا ہے بھارت یہ اکبر نے جو نیو ڈال دی تھی اس پہ چل رہا ہے اور دکھ کی بات ہے ان کو ہندو کہتے مسلمان ہے مسلمان کہتے ہندو اکبر باتشاہ نے اسی کو آگے پندیت میرو ان کے ساتھیوں میں اس وجہ سے چل نیو اتنی سولید ڈال دی اکبر باتشاہ نے کئی لوگ اس کو عمارت کو ہلانے کی کوشش کیے ہیں مگر وہ ہلے ہی نہیں سمجھ لیجی کیونکہ ایسا سولید فاؤنڈیشن منا گیا اکبر باتشاہ نے اس کے بات پندیت میرو نے سی سی کنسی ڈالا کنسی چیوشن میں سب کو برابر عزت دی جائے گی کوئی نہ اونچا ہے نہ نیچ اس وجہ سے آج بھارت ہمارا کھڑا پر اس دیش کا کیا حال ہے اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے ایک چیز میں اور کہنا چاہتا ہوں یہ بہت ضروری ہے آپ کو جان دی ہمارا ہماری ہیسٹری اتحاس ہے جن کو تو مڑو کے دکھا گیا جو مسلم invader آئے سے شدو میں جی صحیح ہے انہوں نے کئی ہندو مندد توڑے جی محمود گردی نے سو توڑ پھوڑ کرتا ہے مسلم ہندو سے نہیں جو بھی invader ہوتا لوٹ بچاتا ہے تو یہ بات صحیح ہے مگر جو مسلم invaders کے جو یہاں سیڈل ہو گئے جیسے بابا روز ان invader مگر اکبر تو یہ تھا اکبر تو کوئی حملہ ورس نہیں تو یہ پیدا ہوا تھی تو جو لوکل مسلم رولر تھے لیکن ان کے جو راج میں نبی فیزدی جانتا ہندو تھی